یقیناً بارہ مہینوں کے اندر رجب المرجب شعبان المعظم اور رمضان المبارک کو بڑی برکتیں حاصل ہیں ان کی بڑی فضیلتیں ہیں ہمارے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ رجب المرجب یہ شہر اللہ ہے یہ اللہ کا مہینہ کس کا؟ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شہری یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شہر من الامتی یہ مہینہ میری امت کا ہے رجب یہ اللہ کا مہینہ شعبان یہ حضور کا مہینہ اور رمضان المبارک یہ امت کا مہینہ ہے اور یقینا جتنے بھی مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مہینے میں رحمتوں کا نزون ہوتا ہے لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ ہر مہینے میں رحمت تو نازل ہوتی ہے لیکن شعبان کے مہینے میں اللہ رحمت کے مزید تین سو درمازوں کو کھول دیتا ہے زیادہ تین سو درماز اللہ کھول دیتا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر کسرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تو پورا روزہ ہی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ رمضان کے بعد اگر آپ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ جس میں آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں شعبان المعظم کے اندر کسرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھتا ہوں میرا ارادہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندے کے عامال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے آگے بندوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں تو حقہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا نام عامال اللہ کے آگے پیش کیا جائے تب میں روزے سے رہو ہم سوچے اگر ہم اسی مہینے میں بھی بے نمازی رہے گانے بادے سنتے رہے غیبتے کرتے رہے چھگلیوں پہ لگے رہے اگر ایسی حالت میں اللہ کے سامنے ہمارا نام عامال پیش کیا گیا ذرا سوچے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا اور قیامت کے دن جب اللہ کے آگے کھڑے ہوگے تو شرمندہ کے سوا کتھ ہاتھ آنے والا نہیں اللہ کے رسول قصرت کے ساتھ روزے رکھتے اور وجہ کیا تھی کہ اللہ کے سامنے جب میرا نام عامال پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے رہوں اور روزہ رکھنا شعبان کے مہینے میں اس کی بھی بڑی فضیلت میں ایک سناتا چلوں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو انسان شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھے گا جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرتِ یوسف علیہ السلام کا اسے ہمسایہ بنائے گا ایک روزہ اور حضرتِ یوسف علیہ السلام یہ نبی ہے کتنا بڑا مقام ہے ان کا ہمسایہ ملے گا کہاں جنت میں جو انسان شعبان کا ایک روزہ رکھے گا اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرتِ دعوت علیہ السلام اور حضرتِ ایوہ علیہ السلام کی عبادت کے برابر اللہ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا اور باوازِ بلن کہے لیکن ہمارا روزہ بھی ایسا ہونا چاہئے صرف پیٹ کا نہیں آنکھوں کا کانوں کا زبانوں کا ہماری نظروں کا جسم کے ہر ہر عضم کا اگر ہم روزہ رکھے تو روزہ بھی ایسا رکھے جو صرف اللہ کے لیے ہو کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس مہینے کے سارے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے موت کی سکران سے بھی بچا لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گا اور اللہ تعالی اسے منکر نقیر کی دراؤنی شکل سے بھی محفوظ فرمائے گا آپ کے پاس جھولی آ رہی ہیں